آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے کچھ حقائق بتانے والے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شائر مشرق نے کتنی شادیاں کر رکھی تھی اور ان کی آل اولاد اس وقت کون سے ملک میں مقیم ہیں اور کیا کاروبار کرتی ہے پاکستان میں ان کا کون کون سا کاروبار چل رہا ہے اور کون کس سیاسی جمال سے تعلق رکھتا ہے نواز شریف نے علامہ اقبال کے بیٹے کو کس لیے وزیر اظم بننے کیا فرقی تھی اور وہ کون شخص تھا جس نے علامہ اقبال کے بیٹے کی سمری کو رد کر دیا تھا شائر مشرق کے اولاد کا عمران خان سے کیا رشتہ ہے یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا السلام علیکم دوستو ولید ریسرچ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی قائد اعظم محمد علی جناحق کی طرح علامہ اقبال کی پہلی شادی بھی صرف سولم برس کی عمر میں کرین بی بی سے کر دی گئی مئی اٹھارہ سو تریانوے کو علامہ اقبال اپنے میٹک کے ریزلٹ والے دن ہی دھلا بن گئے علامہ اقبال کی دوسری شادی سن انیس سو چودہ میں سردار بیگم سے ہوئی جبکہ ان کی تیسری بیگم کا نام مختار بیگم تھا علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کے نام افتاب اقبال اور مراج بی بی رکھا گیا علامہ اقبال کی دوسری بیگم سردار بیگم کے بطن سے جوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے منیرہ بانو ابھی نو دس سال کی عمر کی ہی ہوں گی کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وفات پا گئے بڑے صاحبزادے افتاب اقبال کی شادی آلیہ رشید بیگم سے ہوئی جن سے ان کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بل ترتیب ازاد اقبال وکار اقبال اور نوید اقبال رکھے گئے علامہ اقبال کی بڑی صاحبزادی انیس سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے چھوٹے بیٹے اور لادلے فرزند جون انیس سو چونسٹھ میں ناصرہ جوید سے شادی کر لیتی ہیں معروف قانوندان جسٹس ریٹائر ناصرہ جوید لاہور ہائی کورٹ کی جج بھی رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جوید اقبال صدر زیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے فاضل جج مقرر کیے گئے تھے نواز شریف جسٹس ریٹائر جوید اقبال کو نگران وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت کو دی گئی لیکن صدر غلام عساق خان جوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے اور انہوں نے نواز شریف کی بھیجی گئی سمری رد کر دی لیکن اس کے بعد نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جوید اقبال سینیٹر بن گئے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام منیب اقبال اور ولید اقبال ہیں اقبالیات کے ماہر سمجھے جانے والے منیب اقبال لاہور میں رہتے ہیں اور وہ کچھ عرصہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی منسلک رہے جبکہ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال ایک ماہر قانوندان لمز یونیورسٹی کے پروفیسر اور معروف سیاستدان ہیں انہوں نے سال دوزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں اسی حلقے میں الیکشن لڑا جہاں سے کبھی علامہ اقبال نے الیکشن جیتا تھا لیکن سینیٹر ولید اقبال نون لیک کے امیدوار شیخ روحے لزگا سے شکست کھا گئے تھے یاد رہے کہ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بنو لاہور کے سابق لورڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی منیرہ اقبال کے شور ایک سیاسی اور سماجی شخصیت تھے ان کے بیٹوں کے نام اقبال سلاہودین اور یوسف سلاہودین اور یوسف سلی ہیں لاہور کے کلچر کے علامہ سمجھے جانے والے یوسف سلاہودین المعروف یوسف سلی سابق وزیراعظم عمران خان کے پرانے دوست ہیں وہ پاکستان پپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے حلقے سے ایم پی ای بھی رہ چکے ہیں علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف سلاہودین اندرون لہور میں واقعہ بارود خانہ حویلی میں رہتے ہیں توبیز انڈسٹری سے وابستہ سیکنوں افراد ان کی حویلی پر آتے رہتے ہیں ان کی حویلی میں میوزک شوز فوٹو شوٹس اور کئی ڈرامے اور فلموں کی ریکارڈنگز بھی ہو چکی ہیں اللہ حافظ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ ہونا سے